اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوی بن یاکوب بن عساق بن ابراہیم علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید وذکر فی الكتاب موسیٰ الالآخر اور کتاب موسیٰ کا ذکر بھی کرو بے شک وہ ہمارے پر قزیتہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلائیا اور اپنی مربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے کلام میں حضر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا قصہ کئی جگہ پر مختصر اور کئی جگہ پر طویل بیان ہوا ہے اس کی تفصیل یوں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تواسیمیم دل آیات القتاب بلالآخر کہ یہ کتاب کی روشن آیتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو موسیٰ اور فراؤن کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لئے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فراؤن نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ تر کروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کہ وہ کمزور کر رکھا تھا اور اس گروہ کے بیٹوں کو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو بیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت و طاقت دیں اور فراؤن و حامان اور ان کے لشکر کو وہ جیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ کو اللہ تعالیٰ پہلے خلاصہ کے طور پر پھر اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نبی پر موسیٰ علیہ السلام اور فراؤن کا قصہ برحق اور سچ سچ پیان کرتے ہیں جس کو سننے والا ایسا محسوس کرے گا جیسے کہ وہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے یقیناً فراؤن نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بان دیا یعنی کہ فراؤن زمین میں سرکشی اور دغیانی اور زیادتی پر اتر آیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے ہونچے رب کی ادعات سے مو موڑا اور اپنی رہایہ کو اس میں مختلف گروہوں اور فرقوں میں بان رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا جو اللہ کے نبی بیعقوب بن عصاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ اس دور میں زمین کے باسیوں میں سب سے اچھی تھے لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بشاہ نے ان پر اپنا تسلو جمع لیا وہ ان سے اپنی بوجہ کرواتا اور ان سے کٹیا اور زلیل ترین کام لیتا تھا بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کی بیٹوں کو زبا کر دیتا اور ان کی بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتا بے شک وہ فساد پرپا کرنے والوں میں سے تھا وہ اتنی بری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات اس لئے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نکل کرتے تھے کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکہ پیدا ہوگا جو بچہ مصر فیراؤن کی تباہی کا باعث بنے گا یہ اس وقت بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بچہ نے زیادتی کرنے کا عراتہ کیا تھا نعوذ باللہ منزالک اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کو بچہ کی تست درازی سے محفوظ رکھا تھا اور یہ خوشخبر ہی بنی اسرائیل میں مشورو معروف تھی اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے رہتے تھے پھر یہ خبر بچہ مصر فیراؤن کے پاس اس کے بعد گزرا اور درباریوں کی ذریعے پہنچی یہ لوگ رات کو فیراؤن کے پاس بیٹھ کر کے سگوئی کرتے تھے تو کس لڑکے کے ڈر سے اس نے بھی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کا حکم جاری کر دی لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلہ میں کوئی بچاؤ اور ایتیات کوئی فیدہ نہیں دے سکتی حضرت ابراہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فیراؤن نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے مصریوں کے کروں اور کتیوں فیراؤن کی قوم کو چلا کر رکھ دیا ہے اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا فیراؤن کبرا کر نین سے پیدار ہوا اس کی کبرات جو جو زیادہ ہوتی جا رہی تھی اس نے کائنوں جادگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب سے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہیوں اور بربادی کا باعث بنے گا بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کی بچے قتل کرنے اور بچوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوکوں پر احسان کرنا چاہتے تھے اور ہم ان کو مقتدہ اور وارث بنانا چاہتے تھے اس سے بنی اسرائیل مراد ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو مل جائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا اور فرون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے تھے وہ جو کہ جس کا ان کو ڈر تھا یعنی کمزور کو طاقتور مسلوم کو زوراور اور ظلیل کو معزز کرتے اور یہ بچاری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہیں جا رہی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ قَانِبُسْتَوَ تَعْفُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بناتے ہیں وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہیں اور تیرے رب کا اچھا وعدہ ان اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوئے ہیں اسے طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ مَعْلُونَ الْآخرِ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بناتے ہیں بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل مقصد یہ ہے کہ فیرون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئے حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حملواری عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں پس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اس سے فوراں زبا کر دیتے اہل کتاب کے ہاں یہ بایو ہیں کہ فیرون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لئے ان کے بچوں کو مرواتا تھا تاں کہ جب کبھی مقابلہ میں آمنہ سامنا ہو تو مقابلہ میں نہ ٹھہر سکے لیکن یہ بات محل نظر بلکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہیں کیونکہ فیرون موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لئے بچوں کو قتل کرنے کو حکم دیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیو ہوا حق لائے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچوں کو زندہ چھوڑ دو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دینا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دینا اللہ تعالیٰ آپ سابقا ہمیوں ناصر ہو والسلام ورحمت اللہ موسیقی